مکندی لال مکندی لال یہ وہی سخص ہے جنہوں نے مولارام کی چتروں کو دیس اور ویدیس کے سامنے رکھا ایک طریقے سے جو مولارام کی آرٹ تھی اس کو پرسیدی دلوائی مکندی لال نے تو پریویس ویڈیو میں ہم نے جو ہے مولارام سے ریلیٹیڈ جتنے بھی انپورٹنٹ فیکٹس اور جو قویشنز یہاں پہ بار بار اگزام میں آتے ہیں انہیں جو کور کر چکے تھے آج ہم جانیں گے مکندی لال کے بارے میں چلیے شروع کر دیسے بیرسٹر مکندی لال اپنی مکندی لال تھی کون جیسے ک ان کے نام سے پتا چلتا ہے یہ ایک وکیل تھے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیتا بھی رہے ایک پترکار بھی رہے اور سادھ ساتھ ایک اچھے لیخک بھی تھے تو پیسے سے وکیل تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نیتا رہے پترکار اور لیخک رہے وکیل دیکھیں تو انہوں نے جو اپنی قانون کی پڑھائی جو وقالت کی پڑھائی کی یہ انگلینڈ سے پوری کی انہوں نے نیتا کے طور پر کچھ باتیں ہم یہاں پہ دھیان میں رکھ سکتے ہیں اور 3 ڈیٹس ہم یہاں پہ کنسیڈر کریں گے سپیشلی فور مکندی لال جتنے بھی فیکٹس یہاں پہ نکل کے آئیں گے جیسے کہ 19 ہمیں یاد رکھنا ہے 26 and 69 تو 3 سال ان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں دیکھیں جیسے کہ راجنیتک سکریتہ میں نے گریفتاری ہوئی 1919 میں یہ نینی جیل گئے یعنی کہ لہباد میں نے رکھا گیا تو کہیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ راجنیتک سکریے یہ رہے اور ایک نیتا کے طور پر تھے جیسے کہ سوراز دل سے ٹکٹ پر یہ جو ہے گڑوال سے چناؤ بھی جیتے تھے 1926 میں 1919 میں یہ گریفتار ہوئے تھے اور 1926 میں یہ چناؤ بھی جیتے تھے تو نیتا تھے یہ ٹھیک ہے مکندی لال تو پترکاریتہ کے چھیتر میں بھی جو ہے انہوں نے کام کیا دیکھے لینس ڈاؤن سے میجنی کے ینگ اٹلی کی ترجپے انہوں نے جو ہے ترون کماؤں ماسک پتر کا جو ہے سمپادن کیا تھا یہ انہوں نے کیا تھا 1922 اور 23 میں تو کونسی پتر کا نکالی تھے انہوں نے ماسک پتر تھا وہ ٹھیک ہے منتلی آتی تھی ترون کماؤں اور یہ انہوں نے لینس ڈاؤن سے جو ہے یہاں پر اس کا سمپادن کیا تھا تو یہ کچھ باتیں ہیں بیریسٹر مکندی لال سے ریلیٹیڈ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کی رازنیتی کریئر سے انہوں نے اپنے جو ہے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کے بعد گڑوال کی کلا اور سنسکرتی کو جو ہے پروموٹ کیا اس کے اتھان کے لیے کام کیا جیسے کی ہم پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ مولا رام کے چیتروں کو جو ہے ایک طریقے سے پرسدی جو دلوائے تھی وہ کس نے دلوائے تھی مکندی لال نے ہی دلوائے تھی تو لیکھک اور ایک لیکھک کے طور پر جو ہے ان کی کچھ کرتیاں ہیں ٹھیک ہے کین کی مکندی لال کی وہ کون کون سی ہیں دیکھئے گڑوال پینٹنگز جو 1969 میں جو ہے انہوں نے پبلیس کی تھی تو یہ جو ہے مکندی لال کی دوارہ ہی جو ہے ایک پستک ہے کون ہے گڑوال پینٹنگز تو اس میں کچھ چتر ایسے تھے جن پہ جو ہے ویواد بھی ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے یاد رکھیں گے کب پبلیس کی تھی انہوں نے 69 میں اس میں کچھ چتر تھے جو کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کافی ویواد ہوا ٹھیک ہے تو یہ گڑوال پینٹنگز مکندی لال کی ہے اس کے بعد دوسری بک دیکھیں سم نوٹس آن مولارام یہ بھی مکندی لال نہیں لکھی اس کے بعد ایک اور بک آتی ہے ان کی گڑوال سکول آف پینٹنگز ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ دھیان میں رکھیں گے مولارام سکول آف گڑوال آرٹ کی جو استعپنا کی ہے وہ کس نے کی ہے مکندی لال نے کی ہے تو یہ سارے کے سارے انپورٹنٹ فیکٹس ہیں بکس ہیں ایکزام آتا ہے ٹھیک ہے تو گڑوال پینٹنگز بائی مکندی لال سم نوٹس آن مولارام آنسو بائی مکندی لال ٹھیک ہے آنا در بک گڑوال سکول آف پینٹنگز مکندی لال کی ہی ہے اور انہوں نے جو ہے مولارام سکول آف گڑوال آرٹ کی بھی استعپنا کی تھی اس سے پہلے ہم مولارام جو کی ایک مہان چیدرکار ہوئے ان کی بھی ہم نے کچھ کریتیاں ان کی بھی کچھ رجنائیں ہم نے جو ہے ڈسکس کی جیسے کی منمت ساغر ہو گیا گڑ گیتہ سنگرام ہو گیا ٹھیک ہے اور گڑ راجونس کا جو کی بریز بھاسا میں انہوں نے لکھا تھا تو یہ بھی جو ہے کچھ بکس ہو گئی اور کچھ بکس آپ جو ہے گڑوال پینٹنگز سم نوٹس آن مولارام یہ جو ابھی آپ کی سکرین پہ شو ہو رہا ہے یہ بھی بکس ہیں کس کی مکندی لال کی ہے تو آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جو مولارام اور مکندی لال کا جو لنک ہوتا ہے ایک طریقے سے اتراخنڈ کی کلا اور سنسکرٹی سے بھی ہوتا ہے وہاں سے بھی کوششن جو ہے کیے جا سکتے ہیں وہاں سے بھی کوششن جو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کلا اور سنسکرٹی جو ٹاپک ہے وہاں بھی یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں تو تو ریلیٹڈ جو بکس ہیں ان میں کئی بار کنفیزن رہتا ہے ٹھیک ہے تو مولارام کی الگ ہیں اور مکندی لال کی یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ الگ ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ بکس آ جاتی ہیں اور ان پر کافی کنفیزن رہتا ہے تو اس کو بھی سیپریٹ ہم کر لیتے ہیں دیکھیں کلا ایم سنسکرٹی پر آدھاریت ان لیخوں کی رچنائیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں جیسے کی ایک اور بک آتی ہے گڑوالی چتر سیلی ایک سرویکشن کی نام سے آتی ہے تو یہ ہے ڈاکٹر یسونت کٹھوالی چتر سیلی کی ہے ٹھیک ہے گڑوالی چتر سیلی اور اس کے ساتھ ساتھ مددی ہمالے پراتت تو کلا بھی نہیں کی ہے اور اتراخن کا نمی نتھیاز بھی جو ہے کٹھوالی جی نہیں لکھا ہے ایک اور بک آتی ہے جیسے کی گڑوالی چتر کلا سیلی جو کی گڑوالی چتر کلا سیلی ایک سرویکشن جو ہاں پر آ جائے گا وہ کس کی ہو جائے گی کٹھوال جی کی ہو جائے گی پلکل سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو گڑوالی چتر کلا سیلی لیلیت پرساد نیتھانی جی کی ہے ساتھی ساتھ مالینی کھنڈہر اور کنوازرم بھی نیتھانی جی کی ہی کچھ کرتیا کچھ بکس یہاں پر کچھ رجنائے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پہاڑی چتر کلا یہ کسوری لال ویدی جی کی ہے ٹھیک ہے اور گڑوالی چتر کلا نہیں کہہ رہے ہیں آبم ہے نا یہاں پہ پہ پہاڑی چتر کلا تو پہاڑی چتر کلا کس کی ہے کسوری جی کی ہے تو یہ بھی جھان میں رکھیں گے بہت کنفیزن ہوتا ہے اس میں تو اس لئے چیزوں کو الگ الگ آپ کو ایک بار جھان میں کچھ باتیں بلکل یہاں پہ رکھنے ہی پڑے گی ورنہ کنفیزن کو زیادہ ہے تو گڑوال کے لوک نرتگیت یہ بھی ایک پستک ہے یہ سیوانند نوٹیال جی کی ہے ساتھی ساتھ تبوبھمی گڑوال بھی ان کی جو ہے کس کی سیوانند نوٹیال جی کی ایک دوسری بک ہے تو یہ کچھ بکس ہیں ان میں کنفیزن رہتا ہے کئی بار تو بلکل سیپریٹ الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے کئی جگہ سے ہم نے جو ہے ایک ساتھ یہاں پہ میں نے آپ کو پروائیڈ کروا دی ہیں آئی ہوپ آپ کو چیزیں جو ہے کلیر ہی ہوئی ہوں گی تو یہ کچھ باتیں تھیں مکندیال کے بارے میں ہم نے جانا مولا رام کے بارے میں جانا تو ان سے ریلیٹی جو بکس تھی ادر بکس جو دوسرے لیکھو کی جو بکس آتی ہیں یہ ساری کی ساری یہ بھی ہم نے جو ہے ان کے بارے میں بھی جو ہے ہم نے جان لیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیس آر دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکیو